دوہزار سترہ بہتر تھا یا آج کا دور ان سے پوچھو کیوں اتنا بڑا ظلم کیا نواز شریف نے سوال اٹھا دیا سیالکورٹ میں نون لیگ کے جلسہ عام سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نون لیگ کے ساتھ ہے کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یوت نون لیگ کے ساتھ نہیں وہ آج جلسے میں دیکھ لیں نواز شریف نے کہا کہ ان کا منصوبہ ہے کہ نوجوانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں گے کاروبار کے لیے قرضہ دیں گے پہنچنے کی کوشش کریں گے نواز شریف نے اعلان کیا کہ سیالکورٹ موٹر میں دوبارہ بنیں گی لاہور سے سیالکورٹ ٹرین بھی چلائیں گے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف سے ان کا پچپن برس کا ساتھ ہے اسلام آباد والے پاکستان کی مسائل سمجھنے کو تیار نہیں پاکستان کی مسائل کا حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے آپ نے جو جماعتیں بنائیں اور جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی مسائل نہیں سمجھ سکتی کوشش کر کے دیکھ لیں اب نے جلسے سے کتاب میں آصف زرداری نے کہا کہ اس وقت بھی ملک میں بہترین جمہوریت نہیں لیکن یہ آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگی آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت ہی بلوچستان کا حل ہے تیر پر ایک نکتہ اور لگا دو شیر بن جائے گا آٹھ فروری کو شیر دھارے گا نخالفین کا جنوس نکل جائے گا نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا سیال کورٹ میں جلسے سے خطاب ملاول بٹو زرداری پر بھی تنز فوٹبال میچ کا ریفری قرار دے دیا کہا ایک سیاسی مہربان کبھی کسان کارڈ کبھی مزدور کارڈ نکالتے ہیں آٹھ فروری کو عوام کا سمندر ان کو یلو کارڈ دکھا کر میدان سے باہر کر دے گا چوتھی بار وزیر آزم بننے کا سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں عوام نے سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالا تو یہ غیر جمہوری سازش ناکام ہوگی پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری کا لیاقت باغ راول پنڈی میں خطاب تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی جذباتیت سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا کہا بانی پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اب وزیر آزم نہیں بن سکتے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں زائع نہ کریں آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگائیں مل کر شیر کا شکار کریں گے حکومت میں آ کر تمام وعدے نبھائیں گے ملک کو نئی سمپ میں لے کر جائیں گے دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے صرف اس کو معافی ملے گی جو آئین کو مانے گا گوڈ اور بیڈ تالمان نہیں ہوگا آپ کا مقدر پیٹرل بام نہیں ہے آپ کا مقدر آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں سکولشپس اور لپٹ اپس ہیں بائزت روزگار ہیں اچھے کالجز اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھے سکول ہیں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بامز دیتا ہے ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرب نہیں ہے آج وہ بچے جن کو ورغل آیا تھا اور ریاست پاکستان پہ حملہ کرایا تھا آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ووٹ بہت سوچ سمجھ کر ڈالنا کیونکہ اس ووٹ نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرنا مریم نواز کا عوام کو مشورہ ووٹ کی پرچی کو مستقبل کا ٹکٹ خرار دے دیا سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا عوام کا مقدر ڈنڈے اور لاتھی نہیں انفرمیشن ٹکنالوجی اور ترقی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بام اور ڈنڈے دینے والا عوام نہ آئے آٹھ فروری کو نواز شریف کا کوئی ووٹر گھر نہ بیٹھے شیر پر جتنے ٹھپے لگیں گے ترقی اتنی تیزی سے ہوگی ہمارے پاس ایک عوام دوست منشور ہے ایک غریب دوست منشور ہے اب باغر کرتے ہیں کہ ایک میں مرکت اور دوست خاتمہ کریں گے کچھے عبادی اس کو ریگلرائز کریں گے کبالے کارے حقوق بھی دیں گے ہمارے پاس عوام دوست غریب دوست منشور ہے وعدہ ہے غربت اور بھوک کا خاتمہ کریں گے کچھے عبادی کو ریگلرائز کر کے مالکانہ حقوق دیں گے رہنوما پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو کا کراچی کی آگرہ تاج کالونی میں ریلی سے خطاب کہا تیر پر مہر لگا کر بلاول کو منتخب کریں ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں آصفہ بھٹو کے جیالوں کے ساتھ مل کر جیئے بھٹو کے نعرے موسیقی تحریک انصاف کی مختلف شہروں میں انتخابی ریلیز کا آغاز کراچی میں تین تلوار پر پولیس اور پی ٹی آئے کارکنوں میں جھڑا کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ اور دنڈو سے حملہ ایس اچو بورٹ بیسل سمیت متعدد اہلکار زخمی کارکنوں نے پولیس موبائل پر بھی حملہ کیا پولیس نے متعدد کارکن حراست میں لے لیے دیگر کو منتشر کر دیا پتھراؤں میں ریلی کی کربیج کرتے ہوئے جیو نیوز کے کیمرمن الطاف حسین بھی زخمی ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں نے لاہور راولپنڈی میں بھی ریلیز دکھا لی پارٹی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے اس کے ساتھ ساتھ فیصل عباد سرگودہ خوشاب بہاری جنوبی وزیرستان میں کارکنوں کی ریلیز لاہور میں بھی متعدد کارکنوں کو حراست میں لے کر ریلی کو منتشر کر دیا گیا پشاور میں بھی متعدد کارکن حراست میں لیا گیا تحریک انصاف نے شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارہ کے سلوگن سے اپنے انتخابی مچھور کا اعلان کر دیا اقتدار میں آنے کے بعد ٹروتھین ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا بادہ اسلامباد میں پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنما گوہر خان نے کہا تحریک انصاف کے رانما بریسٹر گوہر خان نے کہا کہ انہیں پرام طور پر برابری کی سطح پر الیکشن کا حصہ تو دور کی بات ان سے فیلڈ ہی چھین لی گئی ہمارے کاغذات مسترک کیے گئے اور بلے کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا امیدوار آزاد نشان سے لڑے ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں بطور شہری اور سیاسی جماعت برابری کی سطح پر الیکشن لڑنے کے مواقع ہیں بدعملی کا کیا حال ہے ہم تو سوچتے رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں نکلے گے کیسے پبلک میں کیسے جائیں گے آج بھی بلوچستان اور خیبر پرستورخواہ میں لوگ اس خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں بدعملی کی وجہ سے بلوچستان اور خیبر پرستورخواہ میں امیدوار خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں مولانا فضل ریمان کا لڑکانہ میں کارکنوں سے خطاب جے یو آئی کے امیر مولانا فضل ریمان نے کہا کہ وہ آمن کی بھیک مانگنے کے لیے دربدر پھر رہے ہیں کبھی افغانستان جاتے ہیں کبھی کہیں اور وہ بھی ریاست مدینہ جیسی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں مگر انہیں زمینی حقائق کا علم ہے ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تہتر سے لے کر آج تک قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں ہو سکی ہے سکھر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں آ کر ہمیشہ محبت پائی ہے جب ہم سیاسی طور پر کمزور تھے تو یہاں کے عوام کو نہیں بچا سکتے تھے مگر اب انہیں کہتا ہوں کہ اگر اس دھرتی پر غریب کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے ٹانگ توڑ دیں گے بڑے عہدوں کا کبھی شوق نہیں تھا میرے پاس سب کچھ ہے میں صرف عوام کی خدمت کرنے آیا ہوں ملتان میں اس تحقام پاکستان پارٹی کے جلسے سے جہنگیر ترین کا خطاب کہا جس نے ہم پر اعتماد کی اور ووٹ دیا اس کا اعتماد نہیں توڑیں گے فیصل آباد نے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سینئر نائب سادر ہمائی اخترکان کی کلیا والا مین بازار میں ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم دکانداروں سے ملاقات کی اور منشور سے آگاہ کیا تاجر برادری کا ہمائی اخترکان کی حمایت کا اعلان این اے 129 لاہور سے پی جی آئے کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور سابق گورنر پنجاب نیاں ازر کو حراست میں لے لیا گیا پی جی آئے رانوہ حمال ازر نے کہا کہ ان کے والد کو ریلی شروع ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا وزیر آباد سے پجاب اسمبلی کی نشست پر پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ امیدوار محمد یوسف گرفتار پولیس نے کہا کہ چودری محمد یوسف نوہ مئی کے مقدمات میں مطلوب تھے پی 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 تیس سے پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد یوسف نوہ مئی کے بعد سے روپوشت تھے بھلوال سے حلقہ پی پی بہتر سے آزاد امیدوار چودری ناصر علی وڑائچ کو عراست میں لے لیا گیا بھلوال پولیس نے ناصر وڑائچ کی گرفتاری کی تردید کر دی موسیقی جنہیں اگلے کوئی میٹنگ کرائی اور نے بھی جیل جانا آیا پی ٹی آئے والے جہاں جہاں خفیہ میٹنگ کریں گے وہاں پولیس آئے گی فیصل آباد سے نون لی کے امیدوار میاں عبدالمنان کا مخالف کار کنان کو پیغام میاں منان نے کہا کہ پی ٹی آئے والے چھپ چھپ کر مہم چلا رہے ہیں کسی جگہ میٹنگ کرتے ہیں تو بار بار یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں پولیس تو نہیں آ رہی ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہم نے شناخت منوانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا آج پوری دنیا آپ کی شناخت کو تسلیم کرتی ہے حیدرباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیو ایم اس لیے ناکاب نہیں ہو سکتی کیونکہ شناخت دلانے کے جس مشن پر نکلی تھی اس میں کامیاب رہی جماعت اسلامی آج کراچی میں عوامی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے باغے جنا پر جلسے کی تیاریاں مکمل کارکنان کی آمد کا سلسلہ سراج الحق خطاب کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ نہ چھوٹے اور نہ بڑے میاں صاحب کو عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بھی کراچی کی کوئی فکر نہیں کسی ایک بڑے سیاسی لیڈر نے اس بار کراچی سے الیکشن نہیں لڑا اس شہر کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جوائس نہیں ہے لینڈن اور بوسن میراثن کی طرز پر کراچی میں ورلڈ اتلیٹک سے منظور عالمی میار کی پہلی میراثن کا انعقاد سی ویو پر واقعے نشان پاکستان پر سبح سات بجے ملک بھر سے اتلیٹس یک جا ہو گئے کیا جوان کیا بچے مرد خواتین اور غیر ملکی سبھی دور میں شریک ہوئے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کا جذبہ بھی دیدنی رہا صحت مند اور مضبط سرگرمی کے انعقاد پر شرکہ نے خوشی کا اظہار کیا پورے ملک کے لیے فقر کا باعث قرار دیا ورلڈ اتلیٹک سے منظور پہلی کراچی میراثن میں بیالیس آشاریہ دو کلومیٹر کی فل اکیس آشاریہ ایک کلومیٹر کی ہاف پانچ کلومیٹر منی میراثن اور ریلے ہوئی پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر نے کراچی میراثن کا ہر لمحہ براہ راست نشر کیا موالڈ لیول پہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے لیکن اس کے لیے تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے میں نے ہاں میراثن میں فیسٹ پوزیشن آسل کی ہے میں نے بہت منت کی ہے جہاں بھی میراثن ہوگی میں جاؤں گا دورنا بہترین ورزش ہے باہر نکلیں کم دورانیے کے لیے ہی صحیح لیکن میراثن میں حصہ لیں کراچی میراثن میں حصہ لینے والی فٹنس کوچ ڈاکٹر روزمہ عابد کا پاکستانیوں کو پیغام کہا کہ دورنا جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے خواتین شرکہ سارا منیر اور سنہ ملک نے ایونٹ کی انتظامات پسر رہا کہا کہ کراچی میراثن کا تجربہ شاندار رہا تمام سہولیات کو عالمی میار کپایا غیر ملکیوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت جاپانی پلیئرز نے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کراچی میں بیالیس اشاریہ دو کلومیٹر پر مشتمل فول میراثن آمیر سحیل نے جیت لی آمیر سحیل نے فاصلہ دو گھنٹے چھتیس منٹ اور نو سیکنڈز میں تیہ کیا اسرار خٹک دوسرے اور آمیر عباس تیسے نمبر پر رہے خواتین کی فول میراثن میں مانور سب سے آگے رہی ہاف میراثن میں خواتین کا ایونٹ ممتاز نیمت نے جیتا اکیس اشاریہ ایک کلومیٹر کی ہاف میراثن حفیظ البرکات نے جیت لی حفیظ نے فاصلہ ایک گھنٹے سترہ منٹ اور بارہ سیکنڈز میں تیہ کیا ہاف میراثن میں اکرم دوسرے اور ظاہر شاہ تیسے نمبر پر رہے ایران میں قتل کیے گئے نو پاکستانیوں کی لاشیں سرابان کے سردخانے میں موجود سفارت خانے کے اہلکار نے آج پوسٹ مارٹم کے بعد میت پاکستان بھیجنے کا کہا ہے جانبھک مزدور کے قزن نے حکومت سے سرابان سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا جی او نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ ایران میں پاکستانی مزدوروں پر حملہ مشترکہ دشمنوں کی پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے ایرانی حکومت ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کرے گزشتہ روز ایران میں قتل کیے گئے پانچ مزدوروں کا تعلق مزفرگر کی تحصیل علی پور اور دیگر کا تعلق لودھرہ سے تھا تحریک انصاف کے رانواز شیرفزل بروت کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان تمام ازلا میں بھائی بیٹوں کو ٹکٹ دے کر الیکشن لڑ رہے ہیں لوگ اب دینی مدارس کو چندے نہیں دے رہے ٹانک میں خطاب کرتے ہوئے کہا سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں مگر عوام نے تمام رکاوٹیں ہٹا دی پاکستان تحریک انصاف پارلی منٹینز کے چیئرمن پرویس کھٹک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے ذاتی مفادات اور کرسی اقتدار کی خاطر خطرناک ایجنڈے پر عمل کیا جس کے نتائج آج وہ بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے حمایتی آفتہ امیدوار اب دیگر پارٹی سے رابطوں میں ہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کے لیے محفوظ بجلی اور گیس ٹیرف سلیب جاری رہنے چاہیے سماجی پروگرام چلانے کے لیے پاکستان کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے بے نظیر انکم کے علاوہ بھی سماجی پروگرام چلانے پر زور کہا بی آئی ایس پی بہترین مکینزم کے ساتھ فوری مدد فراہم کرنے والا پروگرام ہے پروگرام میں تقسیم کے طریقے کار اور شفافیت کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے پشابر سوات مالکرن اور چار سدہ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش موسم مزید سرد دھن چھٹ گئی محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ مزید دو روز جاری رہنے کی پیش گئی کلام چترال مالم جبا ناران کاغان گلیات پارا چنار اور وادی تیرا سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گلیت بلتستان کے زلہ غزر میں بھی برف باری سردی کی شدت میں اضافہ کوئٹا کلات اور سبی سمیت گلوچستان کے مختلف حصوں میں سردی برقرار کراچی شہر میں بھی رات کے اوقات میں خونکی برقرار رہنے کی پیش گئی 53 فیصد پاکستانی سردیوں کے شہدائی گرمیوں سے زیادہ سردیوں کو ترجیح دی 35 فیصد پاکستانیوں نے گرمی کو پسندیدہ موسم قرار دیا گیالپ پاکستان نے عوامی آرہ پر مبلی نیا سوے جاری کر دیا سردی کی چھٹیاں بھی پاکستانیوں کی اکثریت نے گھر پر گزاری باتر فیصد نے بچوں کو لے کر کئی گھومنے نہ جانے کا بتایا جبکہ 16 فیصد نے سال سردیوں میں تفلیحی مقامات کا روح کیا طربت میں تین طلبہ کی گمسلگی کے خلاف ایمیٹ شہرہ آج دوسرے روز بھی بند طلبہ کے اہل خانہ اور دیگر افراد کا دھرنا جاری طربت کوئیٹا شہرہ پر ٹریفک کی عام دور افت مواطل مسافروں کو مشکلات انتظامیہ کی دھرنا ختم کرانے کے لیے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش ناکام زلہ مٹیاری میں ترقیاتی سکیمز کے لیے مختص 34 عرب روپے میں مبینہ کرپشن کا انکشاف میکمہ پلاننگ انڈیویلپمنٹ سندھ نے 225 منصوبوں کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق 2012 سے 2023 تک کے ترقیاتی منصوبوں میں تین سکیمز ایسی ہیں جو زمین پر ہیں ہی نہیں 95 ترقیاتی منصوبوں کا میار اچھا نہیں گلوکار رہت فتیلی خان کی جانت سے اپنے ملازم پر جوتوں اور تھپڑوں سے تشدد کی ویڈیو وائرل ملازم نوید حسین نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ رہت فتیلی ان کے استاد ہیں اسے ان سے کوئی شکایت نہیں جس بوتل کی بات ہو رہی ہے اس پر رہت فتیلی خان کے مرشد نے کچھ پڑا ہوا تھا وہ بوتل مجھ سے گم ہو گئی تھی ویڈیو وائرل کرنے والے نے میرے استاد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی رہت فتیلی خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ استاد اور شاگرد کا آپس کا ماملہ ہے شاگرد اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی پیار بھی دیا جاتا ہے انہوں نے اسی وقت اپنے شاگرد سے معافی مانگ لی تھی گلوکار رہت فتیلی خان گھریلو تشدد کے خلاف سرگرم بریٹش ایشیا ٹرسٹ کے سفیر بھی ہیں واقعے پر ٹرسٹ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بدسلوکی کے تمام الزمات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں واقعے کا فوری جائزہ لیں گے سندھ پیمئر لیگ میں کراچی غازیز نے میپو پیٹریارٹس کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا دن کے دوسرے میچ میں لڑکانہ چیلنجز کا مقابلہ بے نظیر آباد لال سے ہوگا سندھ پیمئر لیگ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ حراس نشر کیے جا رہے ہیں خواتین کو سرکوں پر حراسہ کیے جانے کی خلاف سیکلس کی ریلی بائیک اتھان کا کراچی میرکات ریلی میں شہر کے مختلف سیکل کلبز کے ایک سو بیس سے زائد مرد و خواتین سیکلس نے شرکت کی بائیک اتھان میٹرپول ہوتل سے شروع ہو کر باغ ابن کاسنگ پر ختم ہوئی اور اسلام آدھ میں میرک اتھان کا حلقات فل اور ہاف میرک اتھان کے ساتھ پانچ اور دس کلو میٹر کی میرک اتھان بھی ہوئی میرک اتھان میں دو ہزار کے قریب شہریوں کی شرکت